نامزد وزیراعظم عمر عیوب نے کہا کہ تحریک انصاف آئین و قانون کی بالدسی چاہتی ہے تمام اسیرہ نماؤں کو واپس لانا واحد مقصد ہے یہ لوگ جمہوری نہیں فاسٹس ہیں ان کا ہر فورم پر مقابلہ کریں گے بیریسٹر گوھر خان نے کہا کہ ہم ملک کو اصلی جمہوریت دیں گے غیور عوامی عدالت میں یہ سب ہار گئے ہیں نامزد وزیراعظم عمر عیوب نے کہا کہ تحریک انصاف آئین و قانون کی بالدسی چاہتی ہے مزید ان کا کیا کہنا تھا آپ بھی سنیے پاکستان تحریک انصاف ملک میں چاہتی ہے آئین اور قانون کی بالدسی ریاست مدینہ یہی ہمارا موقف ہے یہی ہمارا منشور ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے اہم چیز ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے محبوب قائد عمران خان صاحب کو ان کی اہلیہ بوشرا بیوی کو جناب پرویز الائی صاحب کو جناب مکتوم شاہ محمود قریشی صاحب کو ہماری خواتین جو اس وقت پابند سلاسل ہیں ان کو ہمارے مرد حضرات لیڈران اور ورکرز ہمارے سلوں کے تار جو پابند سلاسل ہیں ان کو ہم لوگ فیل فور پابند سلاسل سے نکال کے اپنے خاندانوں کے پاس ہم لوگ ان کو یونائٹ کرا سکے اس ملک کو ریل جمہوریت دے سکے اور اوریل جمہوریت اس وقت آپ کو اس شان میں ہے کہ آپ دونوں پارٹیوں کا مواز نہ کرائیں میں تو یہ کہتا ہوں جس طرح یہ کہتے ہیں یہ جو ٹہرے مردود حرم یہ دنیا کے پاکستان کی غیور عوام عدالت میں یہ ہار چکے ہیں